موسیقی اسلام علیکم ناظرین جیپورڈنگ متاسد میں آپ کو خوش آمدیر ناظرین آج اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے لیکن جو عدالتی حکم نامہ ہے اس میں ملک ریاض جو ہے ان کے لیے بھی بڑا سخت قسم کا بیغام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عدالتی حکم نامہ ہے اس کو اگر بغور اس کا مطالعہ کیا جائے تو میرے جیسا ایک جو لے مین ہے وہ یہ نتیجہ آخذ کر سکتا ہے کہ شاید جج صاحب جو ہیں انہوں نے نا چاہتے ہوئے بھی عمران خان جو ہیں ان کی رہائی جو ہے وہ زمانت پر منظور کی ہے عدالتی آڈر جو ہیں اس میں جو کیا خاص نگات ہیں اور کس طرح سے میں نے یہ نتیجہ آخذ کیا ہے یہ آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں گے لیکن ابھی طرح آپ نے چینل ریپورٹنگ اسے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ناظرین آج کا یہ جو فیصلہ ہے عدالتی فیصلہ اس میں صبح کے وقت جو ہے جب کاؤز لسٹ منسوخ ہوئی چیف جسٹس آمیر فاروق کی تو میں نے اسی وقت جو ہے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج شاید یہ وہ فیصلہ لکھیں گے کیونکہ ہمیں یہ بتایا چلا گیا تھا کہ یہ آج چیف جسٹس ہیں وہ چیمبر ورک کریں گے تو پھر یہی ہوا ہمیں پھر پتا چلا کہ یہ آرڈر جو ہے وہ آج جاری ہوگا اور یہ آرڈر جو ہے یہ بارہ صفحات پر مشتمل ہے اس میں جو اسلامباد ہائی کورٹ کے دو ججس صاحبان ہیں چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس طارق محمود جانگیری انہوں نے سائن کی ہیں آثر جڈ جو ہے یعنی کہ جنہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے وہ جسٹس آمیر فاروق ہیں جو چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے جن کے اوپر جو سابق وزیراعظم عمران خان ہیں انہوں نے متعدد جو ہے اپلیکیشنیں دی ہیں اور ان پر جو ہے عدم اعتماد ظاہر کیا ہے اور حال ہی میں جب چھ ججس صاحبان جو ہیں انہوں نے ایک خط لکھا سپریم جوڈیشل کانسل میں جس کے بارے میں یہ ایک رائے ہے کہ وہ خط جو ہے وہ چیف جسٹس آمیر فاروق جو ہے وہ اصل میں ان کے خلاف جو ہے وہ لکھا گیا ہے تو اس پر جو پاکستان طریقہ انصاف ہے اس نے اس خط کو بڑا اس کا خیر مقدم کیا اس کو بڑا سراہا اور گزشتہ روز بھی جب جسٹس بابر ستار جو ہیں ان کی ایک کمپلینٹ جو ہے اس کی سماعت ہو رہی تھی ایک جوڈیشن میٹر تھا ایک جج ہے ان کی شکایت تھی اور ایک لارجر بینچ ہے وہ اس کو سن رہا تھا چلے میڈیا کا تو تھا کہ میڈیا وہاں پر اس نے کوئی ریپورٹنگ شپورٹنگ کرنی تھی کہ کیا بات ہوتی ہے جسٹس بابر سن اختر کیانی جو ہے ان کی بھی کل شکایت تھی ان پر بھی لارجر بینچ جو ہے وہ بیٹھتا وہاں پر بھی میڈیا تھا لیکن یہ جو کیس تھا اس میں اور تو کوئی سیاسی جماعت نہیں لیکن پاکستان طریقہ انصاف کے جو ہیں وہ دو تین جو وہاں پر کوئی رینما تھے وہ وہاں پر موجود تھے جس میں ایک شندانہ گلزار بھی تھی تو میں نے یہ کہا سوچا کہ یہ یہاں پر کس لیا ہے تو پھر کسی نے کہا جی یہ بھی ابزرویشن کے لیے آیا ہے دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ وہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے جو رہنما ہیں وہ جوڈیشنی کے جو انٹرنل معاملات ہیں ان میں بھی کتنی دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ جو آج کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں جو ملک ریاض صاحب ہے ان کی جو وہاں پر باہر پیسے پکڑے گئے یوکے میں یہاں پر پاکستان میں واپس میں منگوائے گئے ہیں وہ پیسے اس کے حوالے سے جو ہے وہ عدالت نے لکھا ہے کہ یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب ٹرانسپیرنسی کی بات کی جاتی ہے تو اس طرح سے چھپ چھپا کے ایک وہ والی رقم جو کہ لانڈرڈ ہوئی یا اللیگلی ٹرانسفر ہوئی ایک دوسرے ملک میں اس کو اس طرح سے چھپ چھپا کے جو ہے وہ واپس لیا جاتا ہے اس کیس میں یہ لکھا ہوا ہے یہ جو آرڈر تھا اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جو ریلونٹ پیراغراف ہے اس کا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ عوام کے نظر سے پاکستان کے جو شہری ہیں ان سے یہ بات چھپائی گئی ہے کہ ایک رقم جو کہ باہر جو ہے جاتی ہے غیر قانونی طریقے سے اور وہاں پر پکڑی جاتی ہے وہ بجائے حکومت کے پاس آنے کے اس کو بجوا دیا جاتا ہے سپریم کورڈ کے ریجسٹرار پر جہاں کے پاس جہاں پر ایک جرمانے کی بد میں جو ملک ریاض جو ہیں انہوں نے ملیر کی جو زمین ہے اس پر ناجائز قبضہ کیا اس کو ساکب نصار جو ہیں وہ جاتے جاتے اس کو لیجٹیمائز کر گئے بہت بڑا احسان کر گئے بہریہ ٹاؤن پہ ملک ریاض پہ پتہ نہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا ایشیز ہوں گے کون سی ڈیل کیا پتہ ادھر بھی کوئی خفیہ ڈیل چلی ہوں لیکن وہ ایک بزاتے خود ایک الیگل ڈیل تھی اور اس کے جو فائن امپوز کیا گیا اور اس میں جو پیسے اس ملک ریاض کو دینے تھے اس کے پیسے جو باہر پکڑے گئے منی لانڈرن کے ذریعے گئے جانے والے پیسے ان کو جو ہے وہ یہاں پر لائے گیا خفیہ طریقے سے اور پھر ملک ریاض کے جو ہے بجائے حکومت پاکستان کے پاس آنے کے وہ ملک ریاض کے ہی جو ہے وہ کھاتے میں چلے گئے اب مجھے نہیں پتا عمران خان صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بڑا ان کو کیا فیڈ کیا گیا کیونکہ انہوں نے حالی میں جو آخری بار میڈیا ٹاک ہوئی اس میں کہا جی کہ یہ جو پیسے ہیں یہ تو اگر ہم نہ مگواتے تو اس کو سالوں لگ جاتے یہ باہر پڑے رہتے اور بھی تقریباً سو ملین پاؤنڈ جو ہے ڈالر جو ہے وہ با باہر پڑے ہوئے پاکستانیوں کے تو بھئی باہر پڑے رہتے تو ملک ریاض کے پیسے تھے آپ کو اس میں کیا لینا دینا تھا آپ نے کیوں اس کو لیے لیکن وہ جو ججمنٹ ہے اس میں تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ پیسے جو ہے جب یہ واپس آئے تو اس سے پہلے جو ہے وہ ملک ریاض جو ہے انہوں نے القادر ٹرسٹ کے لیے جگہ لی پھر القادر ٹرسٹ جو ہے اس کو فنڈز بھی جاری کیے اور پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو زمین تھی وہ ذلفی بخاری جو ہے وہ ان کے ن نام پر لی گئی اور اس طرح جو ہے وہ فراغوگی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ زمین دلائی گئی بنیگالہ میں عمران خان صاحب جو ہے ان کے گھر کے ساتھ یہ بڑی اچھی جگہ ہے وہاں پر اس کو سیکڑو کنال زمین وہاں پر بھی دے دی گئی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں لکھی ہوئی ہے اور جو بیل اب بات کرتے ہیں کہ بیل کیوں دے دی انہوں نے انہوں نے اگرچہ یہ بڑے جو ہیں وہ چارجز جو ہیں وہ سارے بیان کیے اور جو کنٹنشنز تھی عمران خان کے جو وکیل ہیں ان کا بھی انہوں نے لکھا کہ انہوں نے بتایا کہ جو یہ پیسے جو ہے یہ کانفیڈنشلیٹی کی جو ڈیڈ ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے اس کے کہنے پر کی گئی اور ساتھ میں ایک چیف فائننشل ایڈوائزر ہیں القادر ٹرسٹ کے اس کی ایک سٹیٹمنٹ کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں جو محمد زاہد صاحب ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس معاملے میں کوئی مالی فائدہ جو ہے وہ ذاتی طور پر نہیں اٹھایا اور یہ کہ جو لینڈ تھی وہ بھی جو ہے وہ ٹرانسور ہوئی وہ ایک قانونی طریقہ کار جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ لینڈ جو ہے وہ ٹرانسور ہوئی ہے اور اب جو عدالتی جو آرڈر ہے اس میں جو پروسیکوشن کے جو الیکیشنز تھی ان کا بھی بیان کیا گیا ہے لیکن ساتھ میں جو انہوں نے جو ریزن دی ہے کہ عمران خان جو ہے ان کو رہا کیوں کیا جائے بیل کیوں بنتی ہے تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی جرم کی وجہ سے ہم کسی کو لا محدود پیریٹ کے لیے اندر نہیں کر سکتے جرم کیا تائیون جو ہے وہ ہو چکا اور اس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور جو اگرچہ ٹرائل ابھی چل رہا ہے لیکن عمران خان جو ہے ان کا جیل میں رہنا جو ہے وہ بے جواز ہے یہ بیسیکلی جو جو بیل ملی ہے یہ عمران خان جو ہے ان کے ہیومن جو رائٹس ہیں ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ ان کی وجہ سے ملی ہے یہ کوئی میرٹ پر جو ہے وہ بیل نہیں ملی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قانونی طور پر ایک بہت بڑی فتح ہے پاکستان تحریک انصاف کی یہ بیل بھی جو ہے وہ اگر حالات کچھ اور ہوتے تو شاید یہ بیل نہ ہوتی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو جو جوڈیشری ہے اس کی انٹرنل جو پولیٹکس ہے اس کو خصوصا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہاں پر جو ہے وہ بڑا کین لی observe کیا جا رہا ہے ججز جو ہیں وہ under pressure کام کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایک جو انٹرنیٹ کے اوپر ایک ذرا سا کسی سائٹ پر جو ہے وہ tilt اگر نظر اگر لوگوں کو آئے کہ ہو رہا ہے تو توفانے بتمیزی جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اب تو حالات یہ ہیں کہ کسی کیس میں ریلیف نہ بھی بنتا ہو یا تھوڑا بہت جو ہے وہ کچھ چانس بنتا ہو تو فوری طور پہ جو ہے وہ جاج کہتے ہیں نیچے ماتا ہے تا دالتوں میں بھی اور ادھر بھی کہ یار جان چھڑائیں ادھر سے یہاں پہ اگر ہم نے کیا تو بڑی جو ہے وہ کیونکہ اوپر سے بھی جو ہے وہ کچھ سپورٹ نظر آ رہی ہے جوڈیشنی میں تو اس وجہ سے جو ہیں ججیز ہیں اور ساتھ میں اس چیز کو لنک کیا گیا ہے کہ جی آئی ایس آئی جو ہے وہ عدالتی معاملات جو ہے اس میں پوری طرح سے مداخلت کر رہی ہے تو ایسے وقت میں یہ بڑا مشکل ہوتا کہ اگر اس بیل کو جو ہے وہ جو ہے دینائی کیا جاتا ہے اس کو نامنظور کیا جاتا تو یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں بہت سی چیزیں ایسی لکھی ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے میرے جیسے ایک کم فہم آدمی کو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بیل گرانٹنگ آرٹر دیا گیا ہے تو خیر ابھی اس کیس کی جو ہے وہ گزشتہ روز سوا تھی لیکن سیکیورٹی وجوہات کی بینہ پر ایڈالا جیر میں نہیں ہو سکی اور اس میں پانچ ساتھ وٹنسیز جو ہیں وہ رہ چکے ہیں اور یہ سپیشل پرسیکوٹر ہیں نیب کے انہوں نے گزشتہ روز جب ان سے میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ کل جو ہیں وہ فیفٹی نائن انسٹھ وٹنس تھے جن میں سے تیس جو ہیں ان پر جو ہے جرابی ہو گئی ہے بیان کلم بند ہو چکے ہیں باقی کو دس بارہ جو ہیں ان کو نہیں بلایا گیا اور جو باقی ماندہ ہے ان میں سے بھی چھاند بھی کچھ چھاند جو ہے نا وہ کر کے تو اس میں کوئی ساتھ چھ ساتھ وٹنسز جو ہیں ان کے بیان کلم بند ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ ون نینٹی میلین کا ٹرائل کوٹ میں یہ بھی آئندہ ہفتے شاہد متوقع ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اب تک کے لیے تنیمار ساتھ رہیں گے شک اللہ حافظ